اسلام علیکم جی کیا حال چالا ہے آج بنانے لگے تھے ہم لوگ آلو تو یہ دیکھیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہمیں چاہیے مرچ کالی مرچ اور یہ ہے جی ہلدی پورڈر اور یہ کچھ کھڑے مسالے ہیں یہاں پہ زیرہ ہے اور اگین یہ ہے جی آپ کے ٹماٹر اور ہڑی مرچیں یہ لسن ادرک پیسٹ ہے اور تو چلیں لیٹس سٹارٹ تو یہ آلو میں نے اوبال لیے تھے پہلے اور میں نے ان کو جو ہے نا کاٹ کے ٹکڑوں میں رکھ لیا ہے یہاں پہ کڑائی لیں گے کڑائی پہ ہم ڈالیں گے آئل تو آئل ہم نے ڈال لیا ہے آئل تقریبا ہے ہمارا ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون یہاں پہ جو ہے نا ہم نے فلیم آن کر لیا ہے اور دیکھیں اور آپ سنائیں کیا حال چال ہے کیا بن رہا ہے آپ کے کچن میں یہاں پہ پھر ہم نے لسن ادرک ڈال دیا اس میں اور لسن ادرک ڈال کے ہم نے اس کو براؤن کر لیا ہے پھر ہم اس میں ڈال دیا ہے زیرہ زیرہ کو ہم کماش ما لیں گے اندر اس کے اور پھر ہم اس میں اندر جو ہے نا اسے ثوڑا سا بھون لیں گے بھون کے یہ ہو گیا ہمارے پھر کو بھی کم IPyプوں بدن کے اس بھی کو بھی کمپ را لیا اور پھر ہم نے اوپر سے یہ دیکھیں یہ ڈالا ہلدی پھر ہلدی پوڈر ڈال کے ہم نے تھوڑا سا اس کو بھی کماپ را لیا پھر ہم نے اس کے اندر کیا ملایا ہے نمک نمک ہم ملانے کے بعد جی جو جی ہے یہ دیکھیں آپ ادھر ٹماتر اور ہری مرچی ہماری آگئیں ان کو بھی کماپ را لیا سعی طرح تڑفا لیا ان کو بھی اندر تڑفا کے ہم نے پھر اوپر ڈال دیئے جی ہم نے آلو آلو کو بھی ہم نے سعی طرح چمچہ کماپ را لیا ایک دفعہ تاکہ سارا مسالہ اس کے ساتھ رالو مل جائے یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے آلو جو ہیں وہ کتنا پیارا رنگ ان کے اوپر آ رہا ہے یہ بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی مزے دار بنتی ہے میں تو جب بھی ٹائم تھوڑا ہوتا ہے آلو بالے تھی اور یہ اسی طرح اور دیکھیں اندر آپ پانی ڈال دی ہے ہم نے پانی ڈال لیں گے پانی ڈال لنے کے بعد کیونکہ ہمارے آلو کے پہلے ہی گلے ہوئے ہیں ان کو ہارڈلی ٹو ٹو ٹری منٹس لگتے ہیں صرف وہی کے پانی اچھی طرح پک جائے تو پانی بھی آپ کی مرضی آپ ڈال لینے تو آپ فرائی کر کے ویسے ہی کھا سکتے ہیں یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اور اوپر سے ہم نے تھوڑا سا یہ دیکھیں زیرہ جو بھون کے رکھا تھا وہ ڈال دیا اور ہلکا سا ہم نے چارٹ مسارہ ڈال دیا تو یہ انتہائی لذیذ لگتے ہیں بچے جو کھانا نہیں کھاتے ان کو بھی آپ دیں کیونکہ بچے تو آلو پسند کرتے ہیں تو یہ ذرا تو چٹخار در بن جاتے ہیں تو آفٹر جو ہے نا دیکھیں دو منٹ کے بعد ہم نے اس کو جو کھولیں گے ہم تو یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ گیا ہے اور آلو ہمارے تقریباً جو ہے نا پک کے تیار ہونے والے ہیں آپ بھی بنائیں کھائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں اپنے بڑوں کو کھلائیں چوٹوں کو کھلائیں بہت انتہائی مزیدار لذیذ اور ریسپی ہے یہ اور ہمارے چینل کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کر دیں بہت بہت میربانی ہوگی آپ کی تو یہ دیکھیں جی کتنا پیارا کلر آ گیا ہے اس کے ساتھ ہم جو ہے نا جب کبھی گھر پہ کوئی ہو میرا بھائی آج کل نہیں ہے گھر پہ ورنہ ہم جو ہے نا اس کے ساتھ نان وغیرہ بھی امکوا لیتے ہیں نیک لفیجی روٹیوں کے ساتھ بھی اچھے لگتے ہیں لیکن نان ہونا تو تھوڑا پانی اس میں کم کر لیں تو اور بھی رزیز رکھتے ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ جی